بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی ہمارا گاڈ فارم ہے اور یہ چیک کریں جی آج گیا تھا بکریاں لینے کے لیے چولستان میں لیکن بات بنی نہیں وہاں پہ نا بکریوں کی ورنہ میرے پاس کچھ ہارڈر تھے بکریوں کے مکھی چینی نسل کے کئی دوست ہم سے مانگ رہے ہیں کافی دنوں سے نا مجھے میسیج ان کے آ رہے ہیں کہ ہمیں نا اچھی رینج کر کر دیں لیکن وہ ہو نہیں سکا سفر بھی میں نے کافی کیا بارڈر کے قریب بھی چلے گئے تھے لیکن تھوڑا بس وہ ہو گیا میرا خیال تھا اگر ہمیں بھی کوئی دو چار ملیں گے تو ہم اپنے لیے بھی لے آئیں گے تو ایک ریٹ ہی بہت زیادہ دیکھنے میں آئے وہاں بھی جنوروں کے برحل جی ہے کہ چیزیں اچھی تھی ویڈیو بھی بنائی تھی وہاں کی لیکن وہ شزا سا بنا رہے تھے اور میمری فل تھی وہ اینڈ والا سارا سیو ہی نہیں ہوا بڑا زبردست تھا وہ بھی انشاءاللہ دبارہ جائیں گے پھر آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل ویڈیو وہ شیئر کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی کہ یہ اس طرح سے وہاں ریوڑ ہوتے ہیں یہ جی ماشاءاللہ اللہ پاکہ میں روانا کے لگائی ہوئی ہے یہ نو بکریاں تھی میں نے بتایا تھا پہلے ایک ویڈیو میں کہ نو کی نو گبن ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ہم نے ان کی چیک کروایا تھی ایلٹرا ساؤنڈ کروایا تھا میرے پاس وہ ویڈیو مجود ہے ایلٹرا ساؤنڈ والی تو وہ بس یاد نہیں رہا مجھے انشاءاللہ اس کو میں کروں گا آپ کے لئے اپلوڈ کروں گا یوٹیوب کے اوپر تاکہ سارے دوست دیکھ سکیں کس طرح سے ایلٹرا ساؤنڈ بکریوں کو ہوتا ہے ویسے تو ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بکری کو سمن بھی کر رہے ہیں باقی جو ترقی آفتہ ملک ہیں یہ یورپ کے یا یوکے یونائٹڈ کینگنم میں یا دوسرے اور بھی کئی ہوں گے وہاں پہ تو بہت پرانی ہے جو چیز بکری کو انسیمنیشن کرنا اور پاکستان میں بھی یہ نیا نیا ہے ہم نے ان کو نا چیک کروا ہے تھا ایلٹرا ساؤنڈ کو روا ہے تھا انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا ابھی ایڈیٹنگ کے لیے وہ پڑی ہے پینڈنگ ہے تو باقی جو چیک کریں ماشاءاللہ زبردست نسل کی بکریوں ہم نے دکھی ہوئی ہیں یہ پانچ ان میں سے گبن نکلی اور چار جو ہیں وہ خالی نکلی تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ ہو جائیں گے وہ بھی